بسم الرحمن الرحیم اس زمانت کا کیا ہوا اور بہت دیر بعد حکومت کو پہ یہ خیال آیا ہے اور اب ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹایا جائے گا کہ نواز شریف صاحب کو جنہوں نے زمانت دی تھی ان سے بوچھا جائے اور اگر وہ کوئی جواب نہیں دیتے سیر حاصل تو پھر ان کے خلاب بھی کاروائی کی جائے اور شاید کوئی گرفتاری بھی ہو سکتی ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے دوسری اہم خبر نواز شریف آ نہیں رہے لائے جا رہے ہیں انہیں قیدیوں کے تبادے کے تحت ہم خود لائیں گے یہ معاملہ اصل میں کیا ہے اور فواج اوری صاحب یہ بات کیوں کر رہے ہیں کیا برطانیہ اور پاکستان کے دربیان کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے مہایدہ ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو اس کی نویت کیا ہے اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے اور آخر میں رانہ شمیم صاحب عدالت میں پیش ہوئے وہاں پر کیا ہوا اور جو ایک گھنٹے کی کاروائی تھی اٹورنی جنرل اور پاکستان نے بہت ہی اہم نکات کو اپنے دلائل میں شامل کیا وہ کیا تھے اور رانہ شمیم صاحب کی جو انٹریکشن ہوئی میڈیا سے باہر اس کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کریں گے لیکن سب سے پہلے برائی صاحب یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ ہم دروازہ کھٹ کھٹائیں گے عدالت کا لہور ہائی کورٹ کا دیر آئے درست آئے بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا کیونکہ جن لوگوں نے شباز شریف صاحب کی گرنٹی تھی سوال تو ہم بھی اٹھاتے رہے کہ کس برنیات پر انہیں باہر جانے دیا گیا کامیاب ہو پائیں گے یا پھر حکومت کی طرف سے اس طرح کا اقدام اٹھانا اس سے پہلے عدالت کو خود کوئی نہ کوئی ایکشن لینا چاہیے تھا دیکھیں عاشمی صاحب اسلامباد ہائی کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے بڑی گرمہ گرم قسم کی سماعت تھی بڑی مزے کی سماعت تھی اور اس سماعت کے تین نکات بڑے حیران کن تھے اور بڑے اہم تھے کیونکہ یہ تینوں نکات ایسے تھے جہاں پر جج رانہ شمیم مکمل طور پر ایکسپوز ہو گئے مکمل طور پر جھو اور انہوں نے جو بھی وہاں پہ بہانہ بازی کرنے کی کوشش کی ان کی تمام بہانہ بازی ناکام ہو گئی پہلے تو جو سیلڈ ایک انولپ آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ رانہ شمیم کا اصل بیان حلپی ہوگا یعنی وہ بیان حلپی جس کے متعلق رانہ شمیم یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ یہ اصل بیان حلپی لندن میں ان کے نوازے کے پاس تھا انہوں نے اس کو سیل کر کے رکھا ہوا تھا اور اپنے نوازے کو وسیعت کی تھی کہ میرے برنے کے بعد یہ حلف نامہ آپ نے اور یہ بیان حلپی آپ نے اس وقت منظر عام پر لانا ہے اور میں نے یہ جو بیان حلپی ہے اخبار کو یا صحافی کو فرام نہیں کیا تھا ساتھ ہی انہوں نے ایک اس طرح کا تاثر بنانے کی بھی کوشش کی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بیان حلپی نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا ہو اب یہ جو سیلڈ انولپ آیا کوریئر کے ذریعے منگوایا گیا تو پہلے تو اس سماعت کے دوران جو رانا شمیم کے وکیل ہیں لطیف آفریدی وہ اس انولپ کو کھولنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے یعنی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ انولپ خود عدالت کھولے لیکن عدالت نے کہا کہ یہ کوریئر کے ذریعے آپ نے منگوایا ہے ہمیں کیا پتا کہ اس کے اندر کوئی اور لیٹر ہو لہٰذا بیان حلپی آپ کا ہے آپ کے موقع کا ہے تو آپ کھولیں تو پہلے تو لطیف آفریدی اس معاملے پر ٹالمٹول کرتے رہے یہ کہتے رہے کہ عدالت اس انولپ کو خود کھولے اس کے بعد عدالت نے رانا شمیم کو تھوڑا سختی سے حکم دیا کہ آپ کا یہ بیان حلپی ہے آپ اس کو کھولیں اب یہ جب بیان حلپی کھولا گیا اس پر اٹورنی جنرل نے بڑے دلچسپ قسم کے دلائل دیے انہوں نے کہا کہ اس انولپ پر تو ڈی ایچ ایل جو کوریئر سروس ہے اس کی سیل لگی ہوئی ہے اور رانا شمیم تو اس سے پہلے کہہ رہے تھے کہ میں نے خود یہ انولپ سیل کیا تھا یہ میں نے بیان حلپی سیل کیا تھا تو ڈی ایچ ایل کی سیل تو ایک ہی نظر آ رہی ہمیں اس سے تو رانا شمیم کا وہ موقف بھی غلط ثابت ہو جاتا ہے اور جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے کہ انہوں نے اس بیان حلپی کو لندن میں سیل کر کے رکھا ہوا تھا اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اٹورنی جنرل کے اس دلیل میں اور ان کی اس بات میں وزن ہے دوسرا یہ پوچھا گیا پھر رانا شمیم سے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو بیان حلپی ہے آپ نے لیک نہیں کیا آپ تحافی تک نہیں پہنچایا تو آپ یا آپ کے جو وکیل ہیں وہ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یہ لندن میں نوٹری پبلک سے لیک ہوا ہوگا ظاہر ہے ایک یہ آپ کے پاس ہوگی اس کی کاپی اوریجنل آپ کے پاس ہوگا اس کی کاپی جو ہے وہ نوٹری پبلک کے پاس ہوگی تو پھر اور کون لیک کر سکتا ہے یعنی اگر میان نواز شریف کے پاس یہ بیان حلپی نہیں تھا جو کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس کے سیاسی دفتر میں میان نواز شریف کے سیاسی دفتر میں یہ بیان حلپی ریکارڈ ہوا تھا جو اس کے متعلق آپ شوائد بھی سامنے لے کے آئے لیکن عدالت نے یہ پوچھا کہ اگر یہ نوٹری پبلک کے دفتر سے لیک ہوا تو کیا نوٹری پبلک کے خلاف لندن میں کوئی کاروائی کی گئی اب اس پر لطیف آفریدی نے کہا کہ میری معلومات کے مطابق یعنی وہ لطیف آفریدی جو جج رانا شمیم کے وکیل تھے اور انہیں کہا کہ میری معلومات کے مطابق اس طرح کی کوئی کاروائی میرے کلائنٹ نے نوٹری پبلک کے خلاف نہیں کی اور ظاہر ہے کہ اگر یہ نوٹری پبلک کے آفیس لیک ہوا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ جی نوٹری پبلک کے خلاف ہم کاروائی کریں گے لیکن چونکہ یہ بھی ایک جھوٹ تھا تو اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے بھی ان کو کئی جھوٹ مزید بولنا پڑے اس کے بعد جو پورا کیس تھا اس کا ملبع جج رانا شمیم نے خود کو بچانے کے لیے جو صافی ہیں انسار عباسی صاحب ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی اور ظاہر ہے کہ انسار عباسی صاحب نے اب اپنی جان چھڑانی تھی کیونکہ انسار عباسی صاحب بھی اس کیس کی زد میں آگئے ہیں تو انسار عباسی صاحب نے اسی سماعت کے دوران بتایا کہ جج رانا شمیم جو کہہ رہے ہیں اپنے حلف نامے کے متعلق تو میں ایک بات واضح کر دوں دوبارہ کہ میں نے جج رانا شمیم سے اس سٹوری کو پبلش کرنے سے پہلے اس سٹوری کو شائع کرنے سے پہلے میں نے جج رانا شمیم سے رابطہ کیا تھا میں نے ان سے ان کا موقف لیا تھا ان کو یہ بیان حلفی پڑھ کر سنایا تھا اور رانا شمیم نے یہ بیان حلفی کی تصدیق کی تھی ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ رانا شمیم اب کچھ بھول رہے ہیں کہ میں نے ان سے جب بڑا تفصیل سے رابطہ کیا تھا اور ان کو شاید میری باتیں یاد نہیں آ رہی یعنی انسار اباسی صاحب نے الٹا رانا شمیم کو اپنے بیان کے ذریعے ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنی وضاحت دینی تھی تو ان کو شرمندہ کیا رانا شمیم کو اس کے بعد اباسی صاحب نے یہ انکشاف بھی کیا عدالت کے سامنے کہ میرے پاس تو جج رانا شمیم کا میسج بھی موجود ہے یعنی وہ میسج جس کے اندر رانا شمیم اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ حلف نامہ میرا ہے اس طرح انسار اباسی صاحب نے بھی جج رانا شمیم کو عدالت کے اندر مکمل طور پر جھوٹا ثابت کر دیا پھر آپ کی جو سٹوری ہے جو آپ نے کی تھی کہ یہ بیان حلفی ریکارڈ ہوا میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں میاں نواز شریف نوٹری پبلک اور جج رانا شمیم ایک ہی دفتر میں موجود تھے آمنے سامنے موجود تھے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ساری ملی بھگت تھی شریف کاندان کی اور جج رانا شمیم کی تو اس پر اٹورنی جنرل نے کہا کہ دیکھیں تین دن سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ بیان حلفی کہاں پہ ریکارڈ ہوا یعنی ان کا تاثر تھا کہ ایک خبر آگئی ہے اب کہ یہ بیان حلفی میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں ریکارڈ ہوا اور احران کن بات یہ ہے کہ اس کی تردید نہیں آئی کسی بھی جانب سے اب اس پر جو جج رانا شمیم کے وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ایک انٹرویو میں نوٹری پبلک نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں جب یہ ہوا بیان حلفی ریکارڈ تو اس وقت رانا شمیم اکیلے تھے لیکن اٹورنی جنرل نے کہا کہ اس کی تردید آنی چاہیے تھی میاں نواز شریف کی جانب سے شریف فیملی کی جانب سے جو اس پوری صورتحال میں مرکزی فریق نظر آتے ہیں جو اس پوری صورتحال کے مرکزی بینیفیشری ہیں لیکن ان کی جانب سے ابھی تک یہ تردید نہیں آئی میاں نواز شریف کی جانب سے شریف فیملی کی جانب سے کہ نہیں یہ جو بیان حلفی ہے یہ ریکارڈ نہیں ہوا میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں تو اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی تردید نہیں کی گئی پھر جو عدالت تھی اس نے کہا کہ اب آپ یہ ثابت کریں کہ یہ عدالت کمپرومائز تھی یعنی جس طریقے سے آپ نے جسٹس آمیر فاروق پر الزام لگایا اور جسٹس آمیر فاروق اس وقت جو اپیلیں میاں نواز شریف اور مریم نواز کی اپیلیں سننے والا بینچ تھا اس کا حصہ بھی نہیں تھے بیرون ملک بھی وہ گے ہوئے تھے تاتیلات پر تھے تو اب آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کا یہ جو بیان حلفی ہے رانا شمیم صاحب اس سے تو آپ نے اس عدالت کی ساکھ پر سوال اٹھائے آپ نے یہ ظاہر کیا کہ یہ عدالت کمپرومائز تھی اور اس عدالت نے دباؤ میں فیصلے کیے اور یہ عدالت دباؤ میں فیصلے کرتی ہے اور اس عدالت کے ایک نہیں آپ نے تمام جج ساہبان کے اوپر سوال اٹھا دیا ان کی ساخر آپ کی پورا ایک بیانیاں بنایا گیا کہ اسلامباد ہائی کورٹ کے جو جج ساہبان ہیں وہ دباؤ کے تحت کام کرتے ہیں اور آپ نے بیان حلفی کو اس طرح سے سامنے لے کے آئے اور اس کے بعد ایک بڑے منصوبہ بندی سے اس طرح کا بیانیاں بنایا گیا کہ جیسے یہ سب کچھ سچ ہے تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سچ ہے تو اب آپ ثابت کریں ورنہ کوئی ایک ریزن ہمیں بتائیں کہ ایک ریزن ایسی ہو کہ ہم آپ پر فرد جرم آئے نہ کریں اب اس پر رانہ شمیم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا پورا موقع دیا گیا ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی سماتے ہوئیں رانہ شمیم کو پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ان کے پاس چانس تھا کہ وہ اپنے اس حلف نامے کے متعلق جو انہوں نے اس کے اندر مندریات تھے ان کو عدالت کے اندر ثابت کر سکتے لیکن وہ ایک نکتہ بھی اس کا ثابت نہیں کر سکے عدالت ان کے اوپر بڑی برہم نظر آئی اور یہی وجہ تھی کہ عدالت نے جو تمام اس کیس کے فریق تھے ان کے اوپر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا اور ساتھ جنوری کو اب رانہ شمیم سمیت جو اخبار کے صافی ہیں ان سمیت دیگر جو لوگ ہیں ان کے اوپر فرد جرم آئیت کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ جب رانہ شمیم سے ایک صافی نے سوال کیا کہ آپ کے متعلق تو یہ سٹوری آگئی ہے کہ آپ نے یہ جو بیان حلپی ریکارڈ کروایا نوٹری پبلک کے سامنے تو آپ کا یہ بیان حلپی میاں نواز شریف کے ساسی دفتر میں ریکارڈ ہوا تو اس پر آپ کیا کہیں گے تو اس پر جج رانہ شمیم نے اس بات کو ڈنائے کیا اور یہ کہا کہ نہیں میں اکیلہ تھا لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ اس حوالے سے جو شوائد سامنے آ چکے ہیں جو شوائد آپ کے پاس موجود ہیں وہ شوائد آپ نے مجھ سے شیر بھی کیے ہیں میں نے دیکھے بھی ہیں سنے بھی ہیں تو وہ تو ناقابل تردید شوائد ہیں کہ نوٹری پبلک کے حوالے سے کہ کس طریقے سے یہ میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں ہی ریکارڈ ہوا تھا تو اوورال یہ جو پوری سماعت تھی یہ میاں نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے کے لیے تباک ان ثابت ہوئی کیونکہ جو وہ فائدہ لینا چاہتے تھے ججرانہ شمیم کے اس جھوٹے بیان حلفی سے اور جس طرح سے وہ عدالت کو دباؤ میں لانا چاہتے تھے یہ بات بہت اہم ہے کہ جسٹس آمیر فاروق اس وقت اس بینچ کا حصہ ہے جو مریم نواز کی اپیلوں کی سماعت کر رہا ہے تو جسٹس آمیر فاروق پر جو اس بیان حلفی کے ذریعے الزام لگایا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جسٹس آمیر فاروق کو دباؤ میں لائے جائے اور اس دباؤ میں لا کر ان سے مریم نواز کے حق میں فیصلہ لے لیا جائے لیکن یہ جو پورا موو ہے یہ بیک فائر کر گیا اور الٹی میٹلی ججرانہ شمیم کے اوپر اب فرد جرم آیت کرنے کے لیے تاریخ بھی مقرر کر دی گئی ہے اسی وجہ سے اب ہم نے دیکھا ہے کہ مسلم لیگ نون خود کو جو ہے وہ اس بیان حلفی سے ڈسٹنس کر رہی ہے اور جو وقلہ تنظیمیں ہیں اب ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جاری ہے عدالت پر دباؤ ڈالنے کے لیے جس طرح کے ایک لطیف آفریڈی نے یہ اس طرح کے بھی بیچ میں دلائل دینے کی کوشش کی کہ اس بیان حلفی میں جن بھی لوگوں کا ذکر ہے ان کو بھی ایک بیان حلفی دینا چاہیے یعنی جسٹس آمیر فاروق کو بھی بیان حلفی دینا چاہیے کہ مجھ پر جو الزامات لگائے گے وہ جھوٹے اور بے بنیاد ہیں تو اس پر بھی چیف جسٹس بڑے برہم ہوئے انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ پوری عدالت کو اور پوری اسلامباد ہائی کورٹ کو اور اسلامباد ہائی کورٹ کے تمام جج سائبان کو مشکوک بنا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی بیان حلفی لیے جائیں آپ کا جو مقدمہ ہے وہ اس حد تک ہے کہ آپ نے جو بیان حلفی میں الزامات لگائے وہ بیان حلفی میں جو الزامات لگائے گئے تھے ان کو آپ ثابت کریں کیونکہ الزامات آپ کی جانب چاہے تھے اور آپ نے ان الزامات کو ثابت کرنا ہے تو وہ جو پورا قصہ شروع ہوا تھا کہ لندن میں میرا بیان حلفی ہے میں نے لیک نہیں کیا میں نے اکبار کو نہیں دیا اور میرے نوازے کے پاس تھا وہ مکمل طور پر ایکسپوز ہو گیا یہ بھی پتا چل گیا کہ میاں نواز شریف کے سیاسی دفتر میں یہ بیان حلفی ریکارڈ ہوا تھا اور الٹی میٹلی جج رانہ شمیم کو استعمال کر لیا گیا شریف خاندان کے جانب سے اور اٹورنی چلنل نے یہ بھی کہا کہ اگر جج رانہ شمیم یہ مان جائیں ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہ استعمال ہوئے ہیں کہ مجھے استعمال کیا گیا تو پھر میں یہ سفارش کروں گا عدالت سے اور عدالت سے استعداہ کروں گا کہ ان کے اوپر فرد جرم آئید نہ کی جائے اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر لیں لیکن بارحل اب ان کے اوپر فرد جرم آئید کرنے کا فیصلہ ہو گیا ہے ساتھ جنوری کو ان کے اوپر فرد جرم آئید ہو گئی اچھرائے صاحب فواد چوہی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آ نہیں رہے انہیں لائے جائے گا اور قیدیوں کے تبادلے کے حوالے سے انہوں نے کچھ بات کہی ہے کیا اشارہ دے رہے ہیں کوئی ڈیل ہو رہی ہے کوئی قانون لائے جا رہا ہے کچھ تبادلہ ہوا ہے اور کسی مہائدے پر حکومت پہنچ رہی ہے کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ اس سے پہلے کوئی مہائدہ موجود نہیں ہے جس کے تحت نواز شریف صاحب کا یا پھر کسی بھی قیدی کا جو پولٹیکل فگر بھی ہو اور ملک سے باہر چلا جائے اور جن حالات میں گئے خیر یہ تو ایکسٹرارڈری سیچویشن ہے لیکن حکومت یہ پلان کر رہی ہے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے دیکھیں آجمین صاحب جن حالات میں میاں نواز شریف باہر گئے اور جس طریقے سے زبردستی عدالتوں نے میاں نواز شریف کو باہر بھیجوایا یہ ایک ایسا کام تھا اور ایک ایسا دھبا لگا ہے عدالت کے اوپر کہ یہ بہت عرصہ عدالتی نظام کو جو پاکستان کا عدالتی نظام ہے اس کو ہانٹ کرتا رہے گا اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک استارہ بن جائے گا اور ہماری عدالتوں کا مزاق بن کر رہ جائے گا کیونکہ آپ دیکھیں کہ حکومت نے ایک سات ارب روپے کا شورٹی بانڈ مانگا تھا حکومت کو معلوم تھا پرائم نیسٹر عمران خان کو بھی معلوم تھا کہ میاں نواز شریف نے واپس نہیں آنا حکومت تو ایک طرف پرائم نیسٹر عمران خان تو ایک طرف ایک عام آدمی کو بھی معلوم تھا کہ میاں نواز شریف اب جا رہے ہیں تو یہ واپس نہیں آئیں گے کسی بھی صورت یہ جیل نہیں کٹیں گے واپس آ کر اور یہ بھی سب کو معلوم تھا کہ میاں نواز شریف کو کوئی ایسی خطرناک بیماری نہیں ہے جس کا علاج پاکستان کے اندر نہ ہو اس پوری صورتحال میں حکومت کا فیصلہ ٹھیک تھا کہ چونکہ میاں نواز شریف پر کرپشن کے سنگین الزامات ثابت ہو گئے تھے اور میاں نواز شریف کے اوپر پاکستان سے لوٹ خسوٹ اور منی لانڈرنگ کے الزامات ثابت ہو چکے ہوئے تھے ان کو سزا ہو چکی ہوئی تھی تو اس صورتحال میں حکومت کا یہ فیصلہ بلکل ٹھیک تھا کہ کم سے کم سات ارب روپے کا ایک شورٹی بانڈ میاں نواز شریف دے کر جائیں اور اگر وہ واپس آ کر اپنی سزا نہیں بھگتے واپس آ کر اپنی سزا مکمل نہیں کرتے یا یہ لوٹاوہ پیسہ واپس نہیں کرتے تو وہ سات ارب روپے کم سے کم ریکاوری کی جا سکے اور سات ارب روپے وہ قومی خزانے میں ایڈ کیے جا سکے لیکن آپ دیکھیں کہ جب یہ شرط جو ہے اس کو چیلنج کیا مسلم ریگ نون نے لاہور آئی کورٹ میں تو کس طریقے سے سات ارب روپے کی یہ جو شرط تھی ایک شورٹی بانڈ کی یہ کس طرح سے سٹرائک ڈاؤن کر دی لاہور آئی کورٹ نے اور اس کے بعد صرف ایک پچاس روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر لاہور آئی کورٹ نے جانے دیا میاں نواز شریف کو اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے بعد سے لاہور آئی کورٹ نے ایک مرتبہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کو بلا کر یا شہباز شریف کو بلا کر جو گارنٹر تھے جو زمانتی تھے ان کو بلا کر ان کی سردنش کی ہو یا ان کو پوچھا ہو یا کسی اور کیس میں کوئی ریمارکس دیا ہو کہ دیکھیں میاں نواز شریف نے کتنا بڑا دھوکہ کیا عدالت کے ساتھ عدالت میں وہ یہ کہہ کر گئے کہ وہ ٹریٹمنٹ کروا کے واپس آ جائیں گے لیکن اب نہ تو وہ وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں نہ ان کی میڈیکل ریپورٹس آ رہی ہیں اور اس کے بعد وہ واپس بھی نہیں آ رہے تو عدالت نے نہ کبھی کسی اور کیس میں زیلی ریمارکس میں یا ریلیونٹ ریمارکس میں اس قسم کا ذکر کیا نہ شہباز شریف کو بلانے کا کبھی تردد کیا نہ شہباز شریف سے پوچھا کہ جی آپ زمانتی تھے اب آپ کی زمانت کا کیا بنا اور آپ کے خلاف کیا کارروائی کرے عدالت کہ آپ نے اتنی بڑی زمانت دی اور میاں نواز شریف واپس نہیں آئے اور وہ جو پچاس روپے کا سٹیم پیپر ہے وہ تو آپ عدالتوں کے باہر ایک نمونے کے طور پر لٹکانا چاہیے کہ اس طرح سے پاکستان میں جو بالا دست طبقہ ہے جو پاکستان کی اشرافیہ ہے جو پاکستان میں ایسے لوگ جن کے اوپر عربوں روپے عربوں روپے کی کرپشن کا الزام ہے وہ کس طرح سے پچاس روپے کے کاغذ کے ایک ٹکڑے کے اوپر ریلیف حاصل کر لیتے ہیں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور جو عام کوئی شخص پکڑا جائے جس نے قانون کی چھوٹی موٹی خلاف بردی بھی کیو تو اس کو کس طرح برسوں تک جیل میں سڑنا پڑتا ہے تو اس پوری صورتحال میں اب حکومت یہ کہہ تو رہی ہے کہ وہ شہباز شریف کے متعلق عدالت سے رجوع کریں گے اور یہ کہیں گے کہ جی شہباز شریف زامن تھے تو شہباز شریف اگر زامن تھے اور میاں نواز شریف واپس نہیں آئے تو شہباز شریف کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے تو ایک طرح سے آپ یہ کہلیں کہ عدالت کے جو کوٹ ہے وہاں بال ڈالے گی حکومت کے چلیں دیکھتے ہیں کہ عدالت کیا کرتی ہے لیکن آپ کو میں بتاؤں کس حوالے سے عدالت کے پاس کوئی زیادہ آپشن بھی نہیں ہے عدالت کچھ بھی نہیں کرے گی نہ ہی شہباز شریف کو بلایا جائے گا اور اگر شہباز شریف کو بلایا بھی گیا تو شہباز شریف وہاں پہ ایک جو پہلے سے ایک انہوں نے موقف بنا بنایا ایک جو انہوں نے پورا ڈراما جو پلان کیا ہوتا ہے اسی طرح وہ موقف بیان کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ جی میاں نواز شریف کا ٹریٹمنٹ تو لندن میں ہو رہا ہے حالانکہ سب کو پتا ہے کہ کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہو رہا میاں نواز شریف بلکل ٹھیک ہے سیاسی جلسوں سے خطاب کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی میٹنگز سے خطاب کر رہے ہیں نون لیگ کی میٹنگز چیئر کر رہے ہیں اپنے گھر پر کتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں آزاد کشمیر کے دو رینواؤں سے ملاقاتیں کی ہیں سابق گورنر پنجاب سے ملاقات کی ہے تو شہباز شریف تو وہاں پر ایک رٹا رٹایا موقف اپنا لیں گے کہ جی میاں نواز شریف کا علاج مکمل نہیں ہوا اس وجہ سے میاں نواز شریف واپس نہیں آئے تو عملی طور پر تو اب شہباز شریف کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی لیکن اس کی علامتی حیثیت ضرور ہوگی اور ذرا دیکھنا ہوگا کہ وہ لاہور ہائی کورٹ جس نے پچاس روپے کے سٹیم پیپر کے اوپر اور شہباز شریف کی زمانت پر میاں نواز شریف کو باہر بھیجا تھا اب وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے یا کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اس کو غلطی کہیں تو اس کا احساس کرتے ہوئے شہباز شریف سے کس قسم کے سوالات کرتی ہے شہباز شریف کی سردنش کرتی ہے یا ان کے خلاف کوئی کاروائی کرتی ہے یا نہیں کرتی میرا خیال ہے کہ اس کی صرف علامتی حیثیت ہوگی اور شہباز شریف کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی لیکن حکومت اس کو یعنی اس آپشن کو استعمال صرف اس لیے کرنا چاہتی ہے تاکہ ایک مرتبہ پھر وہ یہ ظاہر کر سکے کہ میاں نواز شریف نے اور شہباز شریف نے کس طرح سے عدالت کو دھوکہ دیا عدالت بھی اس دھوکے کے اندر آگی عدالت کو بھی تھوڑا سا ریلائز ہو اور قوم کو بھی پتا چلے کہ کتنا بڑا ڈراما کر کے اور کتنا بڑا دھوکہ کر کے میاں نواز شریف کو یہاں سے باہر بھیجا گیا اور اب میاں نواز شریف واپس نہیں آ رہے آخری ہمارا ٹاپک بہت ہی امپورڈنٹ ہے ایک خبر جس نے پورے پاکستان کو پچھلے کئی بہینے سے رکی ہوئی ہے ٹیلوین سکرینز کے اوپر اور آگے بڑھنے ہی رہی کیونکہ معاملہ ہے پاکستان کے ایک ادارے کا پاکستان کی ایک عدالت کا ایک میڈیا ہاؤس کا اور ایک جج کا بلکہ دو ججز کا اور ہر بدلتے دن کے ساتھ اس میں ٹویسٹ آ رہا ہے رانا شمیم صاحب کی باتیں ہم نے سنی تھی لیکن اس کا ایک اور اینگل بھی تھا جو لندن سے میں نے خبر دی آج کیا ہوا عدالت میں سر اس خبر کا بھی ذکر ہوا ہے ٹونی جلال اور پاکستان نے ذکر کیا کسی طرف سے تردید نہیں ہوئی رانا شمیم صاحب کیا کہتے رہے باقی جو فریقین ہیں ان کی طرف سے کیا جواب آیا اور اب جو تاریخ دیری گئی ہے فرد جرم عائد کرنے کی کیا ہوگا سر نیکس ڈیٹ کے اوپر دیکھیں حکومت کو تو میاں نواز شریف کی واپسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ حکومت کو اگر کوئی خطرہ ہوتا تو حکومت کیوں اس سے پہلے میاں نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے ہم سب کو یاد ہے کہ شہزاد اکبر نے برطانوی سیکریٹری داخلہ کو خط لکھے اس کے بعد شہزاد اکبر نے اسلامباد میں برطانوی ہائی کمیشنر سے کئی ملاقاتیں کی شیخ رشید جو وزیر داخلہ ہیں انہوں نے بھی برطانوی ہائی کمیشنر سے اسلامباد میں میاں نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر ملاقاتیں کی اسی طرح برطانوی حکام سے یہ معاملہ ہائیس لیول پر اٹھایا گیا اور پرائیم نیسٹر عمران خان نے تو یہاں تک کہا کہ ان کو اگر برطانیہ جا کر بورس جانسن سے خود بھی بات کرنی پڑی میاں نواز شریف کی واپسی کے معاملے پر تو ہم کریں گے تو حکومت نے تو وہ دوسیر یعنی عدالتی فیصلوں کی جو نکول ہیں ان پر ایک مشتمل دوسیر بھی بھیجوایا دو خطوط شہزاد اکبر نے بتائے کہ نئے بھیجوائے گئے ہیں برطانوی حکومت کو اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق میاں نواز شریف اب برطانیہ میں نہیں رہ سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تو خود چاہ رہی تھی کہ میاں نواز شریف واپس آئیں حکومت ان کو جیل میں ڈالے اور وہ جو لوٹے وے پیسے ہیں جو مقدمات ان کے اوپر ثابت ہو چکے ہیں تو یا تو وہ پھر لوٹے وے پیسے دیں یا پھر اپنی باقی ماندہ جو سزا ہے وہ کٹیں تو ایک تو یہ جو نیریٹیو ہے کہ میاں نواز شریف کے واپس آنے پر کوئی حکومت گھبراری ہے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے اگر حکومت نے گھبرانا ہوتا تو حکومت کیوں یہ ساری کوششیں کر رہی ہوتی کہ میاں نواز شریف کو واپس لائے جائے تو اب اس پوری صورتحال میں جو حکومت ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس طرح کے اشارے آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کی جو اپیل ہے ہوم آفیس سے وہ ریجیکٹ ہو جائے جس طرح سے ان کے ویزے میں توسیح کی درخواست پہلے مرحلے میں رد ہوئی اور اس وقت بھی ہم سب کو پتا ہے کہ شہزاد اکبر کے پاس فیصل واؤڈا کے پاس یہ خبر ایک دن پہلے تھی اصل میں شہزاد اکبر کے پاس تھی یہ خبر وہاں سے یہ فیصل واؤڈا کے پاس پہنچی اور فیصل واؤڈا نے اس کے متعلق ایک ٹویٹ کر دیا تھا تو شہزاد اکبر چونکہ برطانوی حکام سے رابطے میں بھی رہتے ہیں تو پراببلی ان کو بھی وہاں سے کلوب ملے ہوں کہ میاں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ خاصہ مشکل ہو گیا ہے پیچیدہ ہو گیا ہے برطانیہ میں اور ہو سکتا ہے کہ ہوم آفیس سے ان کی اپیل ریجیکٹ ہو جائے تو حکومت کا خیال ہے کہ میاں نواز شریف کو اگر سیاسی مجبوری میں آنا پڑا تو تب ہی وہ پاکستان آئیں گے اگرچہ ان کا اگر وہاں سے ویزا ریجیکٹ بھی ہو جاتا ہے ویزے میں توسی کی درخواست کے اوپر جو اپیل ہے وہ ریجیکٹ بھی ہو جاتی ہے تو میاں نواز شریف کوئی ایسا قانونی آپشن وہاں پہ استعمال کریں گے میری اطلاع کے مطابق کہ یا تو وہ سیاسی پناہ لے لیں یا پھر وہ کسی اور ملک میں جانے کا آپشن جو ہے وہ اسی آپشن پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ اگر میاں نواز شریف واپس بھی آتے ہیں کہ حکومت ان کو لائے گی اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے کہ حکومت نے ابھی ریسنٹلی دو ہفتے پہلے دو تین ہفتے پہلے دو خطور جو ہیں وہ مزید لکھے ہیں برطانوی حکام کو کہ میاں نواز شریف کو آپ واپس بھیجیں تو یہ وہ پورا کانٹیکسٹ ہے جس میں فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ ہمیں میاں نواز شریف کی واپسی سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے ہم تو خود چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف واپس آئیں اور یہ بات تو خود مسلم لیگ نون کو اور مسلم لیگ نون کی پوری تنظیم تمام رہنماؤں کو پتا ہے کہ جس وقت میاں نواز شریف کو واپس لانے کی کوششیں کی جاری تھیں حکومت کے جانب سے تو اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنماؤں ان کوششوں پر تنقید کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میاں نواز شریف وہاں پر اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں لیکن حکومت ان کو واپس لانے کی ایفرٹس کر رہی ہے جو کہ بڑی غیر منصفانہ ہے اور بڑی زیادتی کرنے کی کوشش کی جاری ہے میاں نواز شریف سے تو خود تو میاں نواز شریف کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ جو ڈیل کی باتیں کی جاری ہیں وہ ساری افائیں ہیں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ میری اہم ذرائع سے بات ہوئی ہے اور سوالی نہیں پیدا ہوتا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل ہو رہی ہے کہ وہ واپس آئیں ان کی صدائیں ختم ہوں اور اس کے بعد ان کی نائلی ختم ہو جائے تو اس پوری صورتحال میں نہ تو میاں نواز شریف واپس آئیں گے اور حکومت کے جانب سے یہ کوشش جاری رہے گی کہ میاں نواز شریف کو قانونی بنیاد پر وہ واپس لاسکیں اور یہاں آ کر میاں نواز شریف کو باقی ماندہ جو ان کے صدا ہے اس کو کاٹنے پر مجبور کیا جائیں بہت شکریہ الرحیس صاحب ویرز جی ہمارا آج کے شوہ تھا اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مات بھولے اجازت دیجئے اللہ حافظ